بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس ہوا ہے سپیکر کا انتخاب ہوا ہے لیکن جو وہاں پہ تقریری ہوئی ہیں خاص طور پر محمود خان اچکزئی انہوں نے فوجی اسٹیبلکمنٹ پر بڑے شدید الزامات لگائے ہیں اور ساتھ ہی نواز شریف زرداری اور عمران خان کو مل بیٹھنے کا ایک مچورہ دیا ہے اور جو وہاں پہ قرارداد پیش کرنے کی بات کی ہے عمران خان کی رہائی کی اس کے پیچھے کہانی کیا ہے اور آج یہ معاملہ ہاتھا پائی تک کیسے پہنچتا پہنچتا رکا ہے اور اتنا محول کیوں گرم ہوا اس پر بھی بات کریں گے اور آج جو عامر دوگر نے گفتگو کی ہے وہ بھی انتہائی امپریسف تھی بڑی زبردست تھی اس پر بھی بات کرنی ہے لیکن دوسری طرف اینکر اور سینئر صحافی عمران ریاض خان جن کو کئی مرتبہ اغوا کیا جا چکا ہے اب وہ انصداد دہشتگردی عدالت کے اندر حاج ان کو پیش کیا گیا ہے انٹی کرپشن کے مقدمے کے اندر ان کی زمانت ہو گیا ہے لیکن دوسرا نو مہی کے مقدمے کے اندر ان کو جو گرفتار کیا گیا ہے یہ مقدمہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے اور آج جو سماعت ہوئی ہے اس پر بھی بات کریں گے امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور اغاہ کریں گے جب سے رجیم چینج ہوئے ہیں اس وقت سے بہت سارے صحافی سیاسی ورکر ان کو انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جو بھی آل شریف اور آل زرداری پر تنقید کرتا ہے اس کے لیے پاکستان کی زمین تنگ ہو جاتی ہے عرشت شریف کی شہادت اور پھر عمران ریاض کو مسلسل اس طرح پکڑنا اور بہت سارے جو صحافی ہیں سابر شاکر محید پر زیادہ اور دیگر وہ اس وقت بیرون ملک ہیں پاکستان کے اندر جو ہیں ان کے لیے بھی صحافت جو ہے وہ بڑی مشکل بنا دی گئی ہے اسد تور آپ کو علم ہے پچھلے پانچ دن سے گرفتار ہیں اور پھر بھو کرتار انہوں نے کی ہوئی ہے ان کی صحت بڑی خراب بتائی جا رہی ہے اب وہ ہر ایک اپنے اپنے انداز کے اندر یا تو اس فوجی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر رہے ہیں یا پھر جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر تنقید کرتا ہے اور یہ اس وقت بذہر چونکہ سب ایک پیج پر ہیں تو ایک بڑے بھونڈے قسم کے جو مقدمات ہیں اور انتقامی کاروائیاں وہ شروع ہیں بجائے اس کے دلیل کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کو کنونس کیا جائے تو طاقت کا استعمال جو ہے اس کو ہی بہتر سمجھا جاتا ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے اب آج جو عمران ریاض خان ہے ان کو وہاں پہ پیش تو کیا گیا ہے انٹی کرپشن نے مقدمہ بنایا ہوا تھا اور وہ مقدمہ بھی بڑا عجیب تھا لیکن اس کے اندر جو دلائلوں میں ہیں اس میں جو ان کے وکیل ہیں میاں علیہ شفاق ادھر صدیق ایڈوکیٹ اور پھر اصد منظور ایڈوکیٹ جو اس وقت ہائی کوٹ کے جو پریزیڈنٹ بنے ہیں موجودہ وہ بھی عمران ریاض خان کے حق میں بڑے کھل کر انہوں نے گفتگو کی ہے لیکن آج وہاں پر تو بتایا گیا کہ کوئی اس طرح کا کرپشن کا چارج نہیں ہے جان بوجھ کر اس طرح کے بانڈے مقدمات ان کے خلاف بنائے گئے ہیں اور اس طرح جو انٹی کرپشن ہے وہ کوئی ریکارڈ نہیں پیش کر سکتے وہ بھاگتے رہے اور پھر جو میاں علیہ شفاق ادھر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے دلائل دیئے وہ دلائل بڑے زبردست تھے امپریسف تھے لیکن یہاں پر میں تھ تھوڑا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کے ذریعہ آپ کو بدا چلے گا کہ معاملات جو ہے وہ کہاں تک رکھیں گے اب یہاں یہ تو چلے میں اس پر زیادہ بات ہم نہیں کرتے وہ اس مقدمے کے اندر زمانت ہوگی لیکن اب دوسرا مقدمہ کیا ہے چونکہ مریم نواز صاحبہ آگئی ہیں پنجاب کے اندر اور شریف خاندان کی جو انتقامی سیاست ہے اسی نے شریف خاندان کی سیاست کو بھی تباہ کیا ہے اس وقت تو وہ قبضیاں انہوں نے کیا ہوئے نا وفاق اور پنجاب کے اوپر قبضہ ہے اور فارم فورٹی فائیو کے تحت نہ کوئی وزیر آدم ہے نونڈی کا نہ کوئی وزیر آلہ ہے بلکہ یہ ایک سمجھے کہ زبردستی کا ایک ڈیل کے تحت قبضہ کیا گیا ہے اب یہاں پر ایک نئی ایف آئی آر ہے نو مئی کی وہ عمران ریاض اس دن کبرج کرتے رہے اس کی ویڈیو ثبوت آ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور کہا گیا جی نو مئی کا یہ جو مقدمہ ہے اس کے اندر عمران ریاض جو ہے وہ یہ چودہ مارچ دوہزار تئیس کا مقدمہ بتایا جا رہا ہے تھانہ ریس کورس ہے انسپیکٹر کی مدیت کے اندر یہ مقدمہ ہے زمان پارک کے باہر جلاو گھراو پولیس پارٹی پر پتھراو پیٹرول بم کار سرکار میں مداخلت یہ اس کے اندر مقدمے کے اندر دفات ہیں تو انہیں باجوا اور کیا کیا پہلے بھی لگائے گئے سات اکتوبر دوہزار تئیس سے ان کو اس مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے جب عمران ریاض شاید ان کو اغواہ کیا ہوا تھا اس دوران ان کو نامزد کیا گیا آج یہ بتایا گیا ہے اور پھر مغل پراتھانے ان کو منتقل کیا گیا آج مبیجنہ طور پر پانچ دن کا ان سدادہ دیشنگردی عدالت کے جو جج ہے انہوں نے ریمانڈ بھی دے دی ہے اور اب وہاں جو گفتگو کی ہے عمران ریاض نے ان کو آج علیمہ خان بھی ملی ہے عمران خان کی جو ہمشیرہ ہیں اور وہ عمران ریاض نے کہا ہے بھئی اس دن میں تو کبرج کر رہا تھا اور جب اس طرح کا وقوع ہوتا ہے تو صحافیوں تو اپنی خبر کی تلاش میں ہوتے ہیں اور جو حقائق ہیں حقائق کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم وہ کہتے ہیں کہ آج جال سادی کی بنیاد پر رپورٹ بنائے گی جسے یہ کہتے ہیں سور سپورٹ اگر کوئی پروسیڈرل غلطی ہوتی تو سامنے آتی اس نیلامی میں پچاس لوگ شامل تھے کوئی ایک بھی اعتراض نہیں کرنے آیا میاں علی اشفاغ نے وہ انٹی کرپشن والا معاملہ جو ہے وہ اٹھایا انہوں نے کہا یہ بے شرمانہ سی کربائی آپ کے سامنے رکھی گیا یہ تاریخ کا گھٹیا اور بے شرمانہ کیس جو ہے وہ بنایا گیا ہے اچھا انہوں نے کہا بے شرمی اور بے ہیائی کی انتہا کر دیا جو ٹھیکہ تمام قابلین کا مطابق لیا گیا جس میں گورمنٹ کو رقم دی جس پر ٹیکس دیا ان کی بدنیتی بے شرمی بے ہیائی دیکھے جو اس ٹھیکے کا پارٹنر ہے اس پر کوئی الزام نہیں ہے وہ پاک صاحب ہے وہ باہیاء ہے اور ان کی بدنیتی واضح ہے یہ ٹھیکہ چار کروڑ بیالیس لاکھ پچیس ہزار کا ٹھیکہ تھا جو عمران ریاض کے والد نے پارٹنر کے ساتھ مل کر لیا اس سے پہلے جو کنٹریکٹ لیا گیا وہ ایک کروڑ دس لاکھ کا تھا عمران ریاض کے والد اور اس کے پارٹنر نے چار سو فیصد دے کر ٹھیکہ لیا اور آگے یہ سبڑی انہوں نے زہر ہے اس کی دجیاں بخیری ہیں یہ جتنا مقدمہ ہے اس کے اندر ہے کوئی نہیں ایک ملک کے اندر گورمنٹ کے ساتھ یعنی گورمنٹ سے ٹھیکہ لیا ہے پیسہ سٹیٹ کو دیا ہے جائز دیا ہے پچھلے ٹھیکے سے تین گنا زیادہ قیمت دیا ہے اس کے باوجود کوئی اور مقدمہ نہیں بنا عمران ریاض پر یہ ٹھوک دیا ہے یہ ان اداروں پر آپ دیکھیں کوئی ٹکے کا بھی اعتماد کرے گا ٹکا بھی اب نہیں کہتے کیونکہ روپیہ سے ٹکا بھی تکڑا ہو گیا ہے تو روپیہ کا بھی اعتماد نہیں ہے اب یہ کہنا پڑے گا مغلہ دیشی شاید یہ کہنے پر مجبور ہوں گے اچھا دوسری طرف جو ہے یہ دلائل تو دیے جا رہا تھے لیکن ان کو پھر نو مئی کے مقدمے میں ڈال دو کیونکہ نو مئی یہ کیسا سمندر ہے کہ پوری تحریک انصاب اور عام پاکستانی جو ان کے جتنے بوٹر ہیں وہ کسی نہ کسی مقدمے میں ڈال دیں کیونکہ نو مئی کو جو ہے وہ بہت بڑا اس پاکستان کے اندر جو ہے وہ ظلم ہوا ہے لیکن جو نو فروری کو پاکستان کی عوام پر حملہ ہوا ہے اور عوام کے ساتھ جو دشمنی کی گئی ہے شاید کبھی اس پر بھی مقدمات ہوئے تو بڑے بڑے جو سارے معاملے ہیں وہ سامنے آئیں گے بارال اب یہ چیز تو ہو گئی اپنی جگہ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ آج قومی اسمری میں بڑی تقریریں ہوئیں آمر دوگر جو ہے انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی الیکشن انہوں نے لڑا سپیکر کا لیکن وہ ظہر ہے تحریک انصاف کی ابھی مخصوص نشف کے بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے بتایا کہ ہماری ایک پارٹی کے ووٹ ہے اور آپ سب کے یہ ساتھ پارٹیوں کے ووٹ ہے لہذا آپ سپیکر تو گئے ہیں بن لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو داندلا جو کچھ کیا گیا کل تک پریشر ڈالتے رہے یہ بڑا افسوس ناک ہے یہ ساری صورتحال تو انہوں نے بتائی لیکن کھل کر انہوں نے گفتگو کی بڑی زبردست لیکن جو محمود خان اچکزئی ہیں ان سے اختلاف ہو سکتا ہے لوگوں کو لیکن آج انہوں نے بڑی سخت باتیں کی ہیں کچھ الزام بھی لگائیں اور یہ الزام صرف محمود خان کا نہیں ہے میں اس پہ حران ہوں کہ یہ پہلی مرتبہ جب فضل اور امان نے الزامات لگایا ہے تو اس وقت اس کو نارمل لیا گیا لیکن آج قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پر ایک تو جو جرنل کرنل برگیڈیر یا کچھ فوجی افتران ہیں ان پر یہ الزام لگایا گیا نمود خان اچکزئی کی طرف سے کہ انہوں نے ایک ایک عرب روپے کے جو ان کے پاس اطلاعات پہنچی ہیں یہ مال بنایا گیا ہے یہ ٹکٹ جو دیے گیا ہے اور آگے جتوایا گیا یعنی ٹکٹ والا تو معاملات پارٹیز کے تھے لیکن جن لوگوں کو جتوایا گیا ہے اس طریقے سے جتوایا گیا یہ انہوں نے ایک آج بڑا الزام لگایا اور یہ بڑا انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ یہ جو جرنل برگیڈیر کرنل جو ان چیزوں میں آرمی چیف کو چاہیے کہ اس پہ تحقیقات کر کے تو ان کو ادارت سے نکالا جائے اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کچھ اطلاعات ہیں اور نام وہ کہتے ہیں نہیں لیتا چونکہ کل کو پھر میں بھی پکڑا جاؤں گا اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے لیکن یہاں پہ جو دو تین چیزیں ہیں وہ انہوں نے جو کی ہیں وہ بڑی آم ہیں ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب یہاں پارلی میٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ووٹ کو بدولت پاکستان جو ہے انہوں نے کہا کہ عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے اور وہ کہتے ہیں ووٹ کو بدلنا پاکستان سے غدداری ہے اور ہمیں بتایا گیا پچاس پچاس ہزار ادھر ادھر جو ہے وہ کیا گیا ہے یہ لوگوں نے بتایا تو یہ عوام کے ساتھ غدداری کی گئی ہے ایک تو انہوں نے یہ بات کی ہے پھر انہوں نے کہا کہ پارلی میٹ کے اندر جتنی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں خاص طور پر جو بڑی جماعتیں اے اس میں تحریک انصاف ہے اس کے سنی اطاعات کونسا لاب اس کو ہم کہیں گے پارلی میٹ کے اندر اور پھر پیپلز پارٹی ہے نونڈ لیگ ہے اب یہ سارے جو ہے یہ حلف اٹھائیں اور ہم سب حلف اٹھائیں کہ چونکہ حلف آل ریڈی یہ شامل ہے اس کے اندر کہ یہ کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین پر قرار رکھوں گا اور دفاع اس کی ذمہ داری ہے یعنی جو آئین کا دفاع ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حلف اٹھانا ہے نواز شریف عمران خان ذرداری یہ سب اس پر متفق ہوں گے اور یہ باتیں کرتے بھی ہیں چار قراردادیں ہمیں لانی ہیں اور یہ پارلیمنٹ اعلان کر دی ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اور جنسیوں کا سیاست کے اندر کوئی کردار نہیں ہوگا ایک تو یہ آج انہوں نے کہا ہے یہ آج سب اس کا تہیہ کریں یہ پارلیمنٹ داخلی اندرونی اور بیرونی پالیسیاں بنائے گی اور کوئی جرنیل یہ پالیسیاں نہیں بنائے گا یہ آج انہوں نے بات کی مربانی کریں اور یہ اسٹیبلشمنٹ سیاست سے توبہ کرنی ہوگی ورنہ ہم عوام کی طاقت سے انہیں چھونیوں کے اندر یا کیا انہوں نے بولا ہے پھینک دیں گے وہ پھر انہوں نے بات کی ہے پاکستان بننے سے لے کر آئی تک جب بھی مارشل لا آیا تو بہت سارے جو ججز تھے ان کو نکالا گیا جنہوں نے مخالفت کی جنہوں نے حمایت کی وہ تو ساتھ لگے رہے ان کی مراد پینشن سب کچھ بند ہوا اور ان کے حوالے سے کسی نے کچھ نہیں کیا لہذا آج ہمیں ان کی اولادوں کو وہ پینشن ان ججز کی لوٹانی ہے جو مارشل لاوں کی مخالفت کی وجہ سے جن کی نوکریاں گئیں اور اسی طرح جو ججز جنہوں نے مارشل لا کو سپورٹ کیا ان ججز سے وہ تمام جو نوکریاں ہیں اور جو کچھ انہوں نے ترخواہ پینشن لی ہے وہ واپس لینی ہے اور یہ قرارداد بھی ہمیں پیش کر لی ہے پھر انہوں نے کہا کہ ججز نے یہاں پہ اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پورا پلان بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ عوام کا لیکن یعنی کہ ہم نے اس طریقے سے اس کو صدر بنانا ہے اس کو وزیراعظم بنانا ہے اس کو وزیراعلا بنانا ہے لیکن بلاؤ پنجاب ملوچ پختون اور ساری جو عوام ہیں اس نے یہ کھیل بگاڑ کے رکھ دیا ہے اور یہ عوضے بانٹ رہتے کہ فلام کو یہ ہوگا لہذا ان کو خراج تحسین ہے غریب کارکنان جو تاریخ راہوں میں مارے گئے اور وہ قوم کے ہیرو ہیں ان کو شہید جمہوریت قرار دیا جائے پھر انہوں نے کہا کہ وعدہ دیں کہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ کیا گیا ہے اور بھونڈے انداز کے اندر ایک ایک عرب لیے گیا اور جرنیلوں پر انہوں نے جرنلز برگیڈیر کنزرل افران پر الزام لگایا اور کہا کہ ان کو جو ہے آرمی سے باہر نکالا جائے یہ جو ساری چیزیں ہیں تو یہ بڑے شدید قسم کے الزامات ہیں جو آج انہوں نے لگائے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو پاکستانی سیاست سے باہر نکلنا ہوگا ورنہ ہم عوام کی طاقت سے اسٹیبلشمنٹ کو ایک کونے میں ٹھونس دیں گے یہ بات بھی انہوں نے کی ہے اچھا یہ جو بات ہے یہ بات بڑی وزنی ہے دیکھیں کوئی شک نہیں ہے ڈکیٹی ڈالے گی تحریک انصاف کے منڈیٹ پر پھر جس طرح بلے کا نشان لیا گیا ساری باتیں اپنی جگہ ہیں وہ تحریک انصاف مطالبہ کرتی رہے وہ اتجاج کرتی رہے لیکن بالاخر ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں وہ پہلے اگر پی ٹی آئی کو اسپورٹ کر رہے تھے پھر انہوں نے ادھر سے آت اٹھایا دوسری طرف رکھ دیا پھر تیسری طرف رکھ دیا تو سیاسی جماعتیں استعمال ہو رہی ہیں کسی نہ کسی نکتے پر اس یاک نکاتی جنڈے پر میں سمجھتا ہوں آج جو باتیں انہوں نے کی باقی الزامات دہر ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے لیکن جو بات ہے ان کی وہ وڑی وزنی ہے اور میں سمجھتا ہوں آج کی جو سب سے عام تقریر ہے وہ محمود خان اچکزئی کی ہے انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس پر سنجیدگی کے ساتھ یعنی سارے ایک ایک مرتبہ جیل میں گئے ہیں کرپشن کے ساتھ ہوں جو بھی معاملات ہوں وہ سبل اللہ پاکستان کی عوام کی منشاہ کے مطابق ہونے چاہیے تو یہ اس پر ایک نکاتی جنڈے پر کہ پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کے داخلی اور خارجی معاملات میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہوگا اور اس پر سخت قانون سادھی اور سخت صدائیں رکھنے کی ضرورت ہے اور اس پر اتفاق ہونا چاہیے ان جماعتوں کا جیسے پارنیمنٹ کے باہر جو باقی جماعتیں ہیں وہ اس وقت دھاندلی اور فارم فورٹی فائیو کے مطابق جو ریزلٹ ہے اس پر گرینڈ الائنس بنا رہی ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے وہ ڈیمانڈ کریں قانونی فورم استعمال کریں اتجاج کا راستہ استعمال کریں لیکن ویدن پارلیمنٹ بلاخر نواز شریف زرداری عمران خان باقی پذل و رمان وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی مداخلت ختم ہو رہی چاہیے یہ موقع ہے کہ محمود خان اچکزئی پر کوئی اختلاف ہو کسی کو ان کی جو ہے وہ پسند نہ ہو باتیں پسند نہ ہو لیکن میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے یہ موقع فرام کیا ہے اور جو گفتگو کی ہے سیاسی لیڈرشپ کو اب یہ ویل شو کرنی پڑے گی جرت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور اس نکتے پہ اتفاق کر کے اسٹیبلشمنٹ اور جو ہمارے فوجی جوان ہیں اور جو ہمارے آل افسران ہیں فوج کے ان کو پراپر اسی ڈیوٹی پر چھوڑ کے آنا چاہیے جس ڈیوٹی کے لیے پاکستانی قوم نے اور ریاست نے ان کو رکھا ہوا ہے اور جس کی ان کو تنخواہ اور مراہد دی جاتی ہیں انہوں نے جو اضافی بوجھ اٹھایا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں جیسے ابھی مختلف انہوں نے بوجھ اٹھایا ہوئے ہیں پاکستان کی داخلی سلامتی کا بوجھ ان پر ہے زہر ہے وہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے پھر خارجہ امور بھی انہوں نے سمالنے ہیں پھر پاکستان کی معیشت بھی انہوں نے ٹھیک کرنی ہے پاکستان کی بھال صفائی بھی انہوں نے کرنی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سیاسی جو جو ان کے مخالب نکتہ نظر رکھتا ہے اس کو جیلوں میں انہوں نے ان پر الزام لگتا ہے کہ وہ ڈالتے ہیں اداروں کو جو ہے وہ آپس کے اندر جو ساری اس وقت معاملات ہیں تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑا بوجھ ہے یہ ہمارے ان جوانوں سے اٹھانا چاہیے اور جو شکزید صاحب کا مشورہ ہے وہ بڑا صائب ہے کہ ان کو صرف جس چیز کی ترخواہ اور مرات دیتے ہیں انہیں کہا جائے کہ آپ صرف بو کریں سیاستدان آپس میں لڑیں گے جگڑیں گے بل آخر سسٹم جو ہے وہ درست سم کے اندر چلے گا دیکھتے ہیں اب اس معاملے کے اندر جو ہے وہ کہاں تک چیزیں پہنچتی ہیں اجازت دیجئے گا پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد